اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ سب بخیر معافیت ہوں گے آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم دوبارہ سے بنانے جا رہے ہیں ایک بینر لیکن یہ بینر ہوگا سکول کا اس کا جو سائز ہے ہمارے پاس جو سائز دیا گیا ہے وہ ہے آٹھ بائی چار فیٹ لیکن ہم نے اسے انچز میں ہی بنانا ہے آٹھ بائی چار آٹھ اس کی ویڈ رہ گئی چار اس کی ہائیڈ رہ گئی اور یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں کلر ہم نے سی ام وائی کیر رکھا ہے لیکن پینا فلیکس جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ آر جی بی کلر میں بھی پرنٹ ہو سکتا ہے تو میں ویپ کلر لے لیتا ہوں آٹھ بائی چار یہاں پر ہمیں کلر آر جی بھی بن جائیں گے اور میں اسے اوکے کر لیتا ہوں تو ہمارا جو گینویس ہے وہ آ چکا ہے اور مجھے جو ویٹس اپ پر مضمون ملا ہے سکول پرنسپل کی جانب سے وہ میں نے کوپی کیا ہے لاکر یہاں میں نے سرپ پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں مجھے الگ میسیج میں بتایا گیا تھا کہ اس میں آپ نے تین تصاویر لگانی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم کول کے ٹائٹل کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک سکول اور ڈے کیر سیکٹر ہے یہاں پر صبح میں سکول تو پیر میں مدرسہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور ساتھ میں مونٹیسوری یا ٹیٹس کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایکٹیویٹی بیس ایجوکیشن بھی یہاں پر دی جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے تین تصاویر بنانے ہوگی پہلی تصویر ہوگی مدرسہ کے بچے کی دوسری تصویر ہوگی سکول کے بچے کی تیسری تصویر ہوگی چھوٹے بچوں کی ایکٹیویٹی کی تو فیلحال میں اس کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور سب سے پہلے یہ جو ہمارا ٹائٹل ہے اس کو میں کٹ کر کے یہاں دوبارہ سے الگ سے ٹیکسٹ لیئر میں پیسٹ کر لیتا ہوں اور اس وقت جو میں نے حبان لکھا ہے اس کو کٹ کر لیتا ہوں اس کو بھی الگ رکھ لیتا ہوں حبان سکول کا نام ہے یہ ہم نے الگ لکھنا ہے بلکہ اس کو میں دوبارہ ٹائپ کر لیتا ہوں سارے کیپٹل ورڈز تو اب یہ تو ہو گیا ہمارے ساتھ ہیٹ لائن یہ ہیٹ میشن اوپن کا لائن اسے بھی میں الگ کر لیتا ہوں میں سب سے پہلے ان لائنز کو الگ کر لیتا ہوں اب جو ہے اللہ آپ کا بلا کرے یہ آ گیا ہمارے ساتھ یہ جملہ آ گیا ہمارے ساتھ جس میں لکھا گیا اس کا فونٹ میں فیلحال اب اسے ہی چینج کر لیتا ہوں اب آپ کا بچہ ایک ہی چھترے دینی واصل تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک شیپ بنا رہتا ہوں ایک چھوٹا سا اس کا کلر فیلحال بلیک ہی رہنے دے رہا ہوں اور یہ جو کونٹیکٹس ہیں ہمارے اس میں میں یہ ٹائپ کر لیتا ہوں کونٹیکٹس میں نے یہاں پر ٹائپ کر کے رکھ دیا ہے بے شک آپ اس کا فونٹ یہ ہی رہنے دے یہ سوبر سا اچھا سا فونٹ ہے اب ہمارے پاس یہ جو پوری ایریا ہے اس میں ہم نے ان ٹیکس کی کمپوزیشن کرنی ہے ماتین تصاویروں کی تو بھئی حسین کچھ یوں بننے والا ہے کہ پہلے میں ایک کلر سکیم بنا لیتا ہوں دو کلرز میں پہلے کے کلر میں لے لیتا ہوں پرپل دوسرے کے کلر میں لے لیتا ہوں اورنج بلکہ اس میں ایک تیسرا کلر بھی میں ایڈ کر رہا ہوں فیلحال ہو سکتا ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑ جائے نہ پڑی تو کوئی حرج نہیں ہم اسے استعمال میں ہی نہیں لائیں گے تو ٹھیک ہے یہ تین کلر میں نے یہاں پر بنا دیا ہے ان تینوں کلر کی ویلیو آپ یہاں سے جو ہے نا یہ اس کا کوٹ ہے یہ چھیک کر سکتے ہو میں نے اندازے سے بنائے ہیں یہ ہو گئے ہمارے ان تین کلرز کی ویلیو ان کلر کو میں یہاں لکل سائٹ پر رکھ لیتا ہوں یہ جو دو کلر ہے یہ میں نے بیک گراؤنڈ میں استعمال کرنا ہے اور یہ جو ہے میں نے ٹیکس میں یوز کرنا ہے اب میں آ رہا ہوں سب سے پہلے سائز ہمارا تارٹ بائٹ چار میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بنا لیا ہے بیک گراؤنڈ میں میں نے یہ کلر فیل کر لیا اور اس کو میں لک کر لیتا ہوں کنٹرول ٹو پریس کر کے میں نے اسے لک کر دیا ہے اور یہ جو شیپ ہے اس میں بھی میں یہ کلر استعمال کر لیتا ہوں پرپل اب میں نے یہاں سے نیلے نا ہے ایک ریکٹینگل اس کا کلر فیل کر لیتا ہوں وائٹ افسیت بات لے لیتا ہوں مائنس میں تھوڑا سا پڑھا لیتا ہوں اچھا ایک اور بات نوٹ کر لے افسیت بات اگر آپ کا آرٹ بورٹ ان چیز میں ہو تو یہ بہت بڑا جمپ لگاتا ہے ایسی صورت میں آپ اس یہ کیا کریں کہ یہ جو یہاں ان چیز لکھا گیا ہے اس کو آپ پکسل میں کنٹرولیا کریں اور اب جب آپ افسیت بات یا سٹروکس وغیرہ یا جو یہ نے اس کے علاوہ ڈروپ شیڈوز وغیرہ دیتے ہیں تو وہ پکسل میں ہوں گے اور وہ بہت سموتلی یعنی دیرے دیرے کم زیادہ ہوگا اور آپ کو مینیج کرنے میں آسانی رہے گی ٹھیک ہے یہاں تک میں کر کے اسے اوکے کر لیتا ہوں فی الحال کلر یہ سکائی بلو کلر میں لگا لیتا ہوں مطلب یہ ہوا کہ یہاں ہماری پکچر لگنی ہے اب میں نے اس وائٹ افسیت پاتھ کو کوپی کر لینا ہے دوبارہ سے بلکہ افسیت پاتھ لے لیتا ہوں اس طرف میں میں نے اس کو افسیت پاتھ جو ہے وہ 5 پکسل پر لے لیا اس میں میں نے گریڈین فیل کرنا ہے گریڈ سکین اس کو سٹائل ریڈین رکھ روں گا اسے ریورس کر لیتا ہوں بلیک کو وائٹ کے قریب لے آوں گا جی بلکل اتنا سا کافی ہے اور اب میں نے کرنا کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی موڈ میں اکر سے میں نے منٹپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے اب میں نے اسی کی ایک کوپی نہیں ہے کنٹرول سی کے کمانڈ سے کنٹرول ایف کے کمانڈ سے میں نے یہی پر اس کوپی کو پیسٹ کر دیا کنٹرول شفٹ بریکٹ پریس کر کے میں اسے سب سے اوپر لے آتا ہوں سب سے اوپر لانے کے بعد میں چھہر جاؤں گا کریٹینٹ میں یہاں سے اسے تبارہ ریورس کر لیتا ہوں ریورس کرنے کے بعد اب جو ہے میں یہ پلیک دور کر لیتا ہوں اور وائٹ اس کے بالکل قریب کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نے اس کو ذرا چھوٹا بھی کرنا ہے یعنی اس شیپ کو میں نے چھوٹا بھی کرنا ہے تو میں اسے چھوٹا کر لیتا ہوں اس تصویر کے اوپر لا کر اسے رکھ لیتا ہوں اب یہاں میں نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ اس کا جو گریڈینٹ سٹائل ہے یہ میں نے ایک سائٹ سے دینا ہے یعنی اس گریڈینٹ کو پکڑ کے میں ذرا ایک سائٹ سے نیچے کر لوں گا چاہے تو یہاں سے تھوڑا سا بڑا بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ گھٹ ہو گیا اور اب جو اس کی اوپیسٹی ہے یہ میں پچاس پرسنٹ کر لیتا ہوں یعنی ہماری جو تصویر ہوگی اس کے اوپر ایک ڈروپ شیڈو ایفیکٹ کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بھائی لوگ یہ ہو گئی ہماری پہلی تصویر پہلی تصویر جونکہ ہم نے اس کو منشن کر کے رکھنا ہے وہ کچھ بڑی رکھنی ہے ہم نے دوسری تصویر ہم ذرا سا چھوٹی کر کے اسی کے سائٹ میں کر لیتے ہیں اور تیسری تصویر بھی یہاں تھوڑی اور چھوٹی کر کے رکھ لیتے ہیں اب اگر دیکھا جائے یہ جب ہم نے چھوٹا کیا ہے تو یہ شیپ چونکہ چھوٹا ہوا ہے تو یہ وائٹ سپیس اس سے کچھ کم ہوا ہے یہ بیلنس نہیں لگ رہا تو ان دو شیپس کو ہم ذرا سا چھوٹا کر لیں گے تاکہ وہ اس کے ساتھ متوازی لگے انٹیکس کو میں ایک سائٹ پہ کر لیتا ہوں یہ ہو گئی ہماری تصویر کی کمپوزیشن اس کو ہم نے یہاں لکھر اندازے سے سینٹر پر کر لینا ہے اور بلکہ اس کو میں ٹوپ پر لیاتا ہوں کہ اس کی شیڈو نیچے وارے پر پڑے تو ٹھیک ہے بھئی یہ ہو گئی ہماری ایک مختصر سی کمپوزیشن اب اس کو مزید ڈرامٹائز کرنے کے لیے میں نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو میں نے شیپ لیا ہے اس کو ذرا بڑھا لیتا ہوں یہ دونوں کلرز آپس میں میپچ نہیں کر رہے اس کو میں ذرا درست کرتا ہوں یہ کلر میں نے پیڑا کر دیا اس کا جو کلر کورڈ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اور اب میں نے یہ جو لاکھ کیا تھا اس کو بھی میں یہی کلر کر لیتا ہوں اور اسے دوبارہ سے لاکھ کر لیتا ہوں اپنے کی بوٹ سے مائنس پریس کر کے اس کا یہ انکر پوائنٹ میں ریموو کرنوں گا اس کو ذرا اس کے سینٹر میں لے آتا ہوں اب میں نے کرنا کیا ہے یہاں پر ایک لائن جو انہیں میں نے درو کر لینی ہے اس کا تکنس میں نے پوائنٹ تکنس پوائنٹ تین کر دیا اس کو وائٹ کرنوں گا وائٹ کرنے کے بعد ٹرانس فارم میں اس کا میں نے اپنا کی بوٹ شورٹ کٹ جو رکھا ہے وہ نائل ہے اپنے کی بوٹ شورٹ کٹ نہیں رکھا تو آپ آجائے ایفیکٹ ایفیکٹ میں ڈسٹورٹ اینڈ ٹرانس فارم یہاں پر یہ ٹرانس فارم ہے اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کا ایک شورٹ کٹ کی بنائی ہے اگر آپ نے نہیں بنائی تو اس کا شورٹ کٹ کی بنائی ہے یہ بہت کام آتا ہے یہ وینڈوز ٹھیک ہے یہاں میں نے کرنا کیا ہے کہ اس کی ورٹیکل کوپیز لینی ہے چار یا چار پکسل پر اس کی کوپیز لینی ہے میں نے تقریباً سور یہ انگل ہے انگل زیرو رہے گا کوپیز جو میں نے اس کی لینی ہے وہ ہے بیس چار پکسل یہاں کم لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے میں اس کو ذرا سا بڑھا لیتا ہوں اور اوکے کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہو چکا ہے اب میں نے اس کو روٹیٹ کر لینا ہے فورٹی فائف ڈگری پر فورٹی فائف ڈگری پر روٹیٹ کرنے کے بعد میں نے لاکر اسے یہاں رکھ لینا ہے اور یہاں لاکر رکھتا ہوں تو مجھے ایڈیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا سائز ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے تو فیلحال جو اس کی روٹیشن ڈگری ہے پہلے میں یہ چینج کر لیتا ہوں سین تیس صحیح ہے اب میں نے کرنا کیا ہے کہ دوبارہ ٹرنٹ فارم پہ آ جاتا ہوں اور اس کی جو پکسل ہے یہ میں توڑے سے بڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اتنا کافی ہے اوکے کر لیا اب یہ جو گرین شیپ ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کنٹرول سی کنٹرول ایف سب سے اس کی ایک کوپی نہیں لی اور اس کے ساتھ میں یہ سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے اسے کلپ ماس کر لیتا ہوں میں کلپنگ ماس اس وائٹ شیپ کو سیلیکٹ کر لے ٹرنسپیرنسی میں آ جائے اور اسے اوڑن لے کر دے اوڑن لے کرنے کے بعد اس کی اپیسٹی 50% کر لیں اور ان دونوں شیپ کو سیلیکٹ کر کے بلکہ ان تینوں شیپ کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول شیفٹ بریکٹ سے سب سے نیچے لے جائے تو یہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آئے گا ایک سٹیپ اوپر لے آیا اب ہمارے ساتھ بچی ہے یہ جگہ سب سے پہلے میں نے یہ جو جملہ ہے یہ ذرا اس میں اٹ کر لینا ہے اس کو کشید بھی کر لیتے ہیں کشید کرنے کے بعد توڑا سا چھوٹا کر کے اسے بھی سینٹر کر لیں گے اور ان شیپ کو سیلیکٹ کر کے میں توڑا سا اوپر لے جاتا ہوں اس سے ذرا الگ کر کے اب اگر آپ غور کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ جو جگہ بچی ہے یہ ہمارے ٹائٹل اور ایڈمیشن اوپن کے لیے رہ چکی ہے تو میں نے سب سے پہلے ایڈمیشن اوپن کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کا فونڈ سٹائل چینج کر کے میں ذرا بولڈ کر لیتا ہوں اور ساتھ ہی اس کو بھی میں ایک شیپ پہ ہی لے لیتا ہوں اور وہ شیپ کا کلر ہوگا یہی پرپل چاہے تو آپ اس کے جو کارنر ہیں یہ راؤنڈ کر لیں کنٹرول وائی پریس کر لیں اس ٹیکس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول شیپ پریکٹ سے اوپر لے آئے دوبارہ سے کنٹرول وائی پریس کر لیں اور اس کا جو کلر ہے یہ وائٹ کر لیں اور چاہے تو اس شیپ کو سیلیکٹ کر کے ایف ایکس میں آنے کے بعد سٹائل سٹائل میں ڈروف شیڈو اور ون پکسل کی اس کو آپ ڈروف شیڈو بھی دے دیں ون پکسل ون پکسل این ون پکسل اب رہ گئی ہے ہمارے ساتھ ہبان اس کا فونٹ بھی میں نے فیلحال یہی رکھ لینا ہے اس کا سائز بڑھا دینا ہے کلر بھی اس میں میں یہی رکھ لیتا ہوں اور پبلک سکون کو اب جو ہمارے ساتھ ایریا ہے تو دو لائنوں میں ہم اس کو کور کر سکتے ہیں تو میں پبلک سکون کو کٹ کر کے ایک الیک ٹیٹس لیئر میں اسے پیسٹ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی میں سکون کے مساوی کر لیتا ہوں ٹھیک اس کا فونٹ چینج ہو جائے تو بہتر ہے بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس سکون کا نام بھی سکون کا جو پورا نام ہے وہ ہم اسی میں کر لیں گے نوائا اور ڈے کیر سینٹر جو ہے وہ بلیک میں رہنے دیتے ہیں اچھا تو یہاں پر اب ہم نے سٹروک اور ڈروپ شیڈو بھی دینی ہے اس کے لئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ میں آجاتا ہوں یہاں سے ایک فل کنر لے لیتا ہوں اس کا سٹروک جو ہے میں وائٹ کر لیتا ہوں وائٹ کرنے کے بعد تھوڑا بڑھا لیتا ہوں فل کنر اوپر لے آتا ہوں ایف ایکس میں آجاتا ہوں سٹائلائز ڈروپ شیڈو ڈروپ شیڈو ڈروپ شیڈو ڈروپ شیڈو ڈروپ شیڈو میں یہ کلر سیلک کر لیتا ہوں اور اس میں یہ کلر فل کر لیتا ہوں یہ ہو گیا اور یہی ایف ایکٹ ہم نے اسی میں بھی اپلائی کرنی ہے تو میں آجاتا ہوں لیئر میں ان دونوں کو سیلک کر کے میں سب سے ٹوپ پر لے جاتا ہوں کنٹرول شفٹ بریکٹ پریس کر دیا میں نے تو یہ دونوں لیئر یہاں پر آ چکے ہیں اب اگر دیکھا جائے پبلک سکول پر ہم نے ایف ایکٹ لگائے ہیں یہی ایف ایکٹ ہم نے حبان پر بھی لانا ہے میں آل پریس کر کے اس ایف ایکٹ کو نیچے ڈریک کرنوں گا تو وہی ایف ایکٹ یہاں پر بھی لگ چکا ہے پروپرٹیز میں آ جاتا ہوں یہ ٹیکس چونکہ بڑا ہے تو اس کا میں سٹروک بھی ذرا سا بڑا لیتا ہوں اب میں نے کرنا یہ ہے ایک ریکٹنگل لے لیتا ہوں اس میں میں فلاحال بائی ڈفال کلر وائٹ فل کر لیتا ہوں میش ٹول لے لیتا ہوں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں اور ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے سینٹر والا انکر پوائنٹ سیلیکٹ کر کے میں نے اس پہ یہی ڈارک اورنج فیل کر لینا ہے اور ٹرانسپیرنسی میں آ کر اس کا جو بلینڈن موڈ ہے یہ میں ملٹفلائی کر لیتا ہوں اور یہاں لاکر رکھ لیتا ہوں ان تصویروں کے نیچے یہاں ایک ٹروپ شیڈو اپیکٹ کرنے کے لیے اور اسے سب سے نیچے لے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ کچھ بہتر ہو رہا ہے اب میں نے اس کی اپیسٹی بھی کچھ ڈاؤن کر لینی ہے اب یہاں پر تصاویر لگانی ہے تصاویر لگانی بہت آسان ہے تصاویر مجھے ملی ہے لیکن چونکہ میں نے سکول والوں سے اجازت لی نہیں ہے تو اس لیے ان کی جو تصاویر ہے وہ اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو نہیں دکھا سکتا البتہ آپ یہ جو ایریا ہے سمجھ لیں کہ اس پہ ہم نے تصاویر لگانی ہے اور میں عبید کر رہا ہوں کہ یہ مختصر سا مارڈرن بینر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اسی پر پریکٹس کر کے آپ اس سے بھی اچھے اور بہترین ڈیزائن کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو چاہتا ہوں جازت ملتے ہی آپ کے ساتھ اجیے